بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ستم کرکائش رائٹر ہے ایمہ مگل ایپیسوڈ 3 سفیان وہاں اپنے چچوں کے گھر دعوت پر تو نہیں گیا تھا لیکن گھر پیٹے ورسپ پر وہ ہمارا سے باتیں کرتے مسلسل مسکر آ رہا تھا ان دنوں سفیان اور ہمارا میں کافی دوستی بڑھ گئی تھی وہ دونوں اور ویڈیو کال وغیرہ پر بات کرنے لگ گئے دونے دوسرے کے عادی ہو گئے تھے کہ اب جب بھی وہ بات نہ کر لیتے نید آنکھوں سے کوئی سو دور رہتی تھی ان کی پسند کا محبت میں بدل گئی تھی یہ تو ان دونوں کو بھی پتہ نہیں چلا تھا سفیان تو خود پہ بھی حیران تھا وہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا آج ایک لڑکی اس کے دل میں آئیسی آباسی تھی کہ اب اسے اس کے بغیر کس دکھائی ہی نہیں دیتا تھا وہ کہتے ہیں مرد کا عشق عورت کے عشق سے کئی گناہ مضبوت ہوتا ہے جب مرد عشق کر لیتا وہ کسی صورت اسے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا اس کے نابرداشت ہی نہیں کرتی کہ وہ اسے کسی اور کے لیے چھوڑے اور ہزاروں میں کوئی ایک مرد ہوتا ہے جسے ایسا عشق ہوتا ہے عشق تو عطا کیا جاتا دلوں میں وہی کی طرح نازل ہوتا ہے یہ عشق کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں عشق کے لندروں کا رکس ہے میاں یہ لارڈوں کے بس کی بات ہی نہیں اب بھی وہ دونوں بات کر رہے تھے جب امارہ نے اسے اپنے یونی کے ٹرپ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام آباد ان کا ٹرپ جا رہا ہے اور وہ بہت ایکسائٹڈ ہے سفیان نے اسے ملنے کی خواہش کی تھی جس پر تھوڑا جچکتے تھوڑی دیر تقرار کے بعد بلا کر وہ مان گئی تھی اور اب انہیں شدہ سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ ایک دوسرے کو اپنے روبرو دیکھیں گے بس اپنے آنے والے پلوں چنکی کے سوحانے خواب ہونتے وہ دونوں کچھ دیر اور بات کرتے کرتے پھر سو گئے رانیا یونیورسٹی کے کرون میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اور رانیا کو بہت مش کر رہی تھی اس کے ایک بے وقفی کی وجہ سے ہانیا بہت بڑی مسئبت میں پھن چکی تھی اور اب وہ بیٹھی پستا رہی تھی ہانیا کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی تھی لیکن وہ محابرہ ہے نا اب پشتائے کیا ہوئے جب جوڑیاں چک گئی کھیت ہانیا نے جس مسئبت میں پھنسنا تھا پھنس گئی تھی کون تھا وہ شخص کیوں اسے ایک مزاہ کو اتنا سیرس لے گیا جانے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اتنے سارے سوال تھے لیکن جواب اس کے پاس کسی کا نہیں بیٹھے بیٹھے وہ اس دن کے منظر میں کھو گئی فلیش بیک ہانیا کو لے جانے کے بعد رانیا وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی کس سے مدد لیتی کس کو کہتی تو مجبورن اس کو کے لیے واپس آنا پڑا تھا تاکہ وہاں جا کے وہ کچھ کر سکے رانیا واپس آ کر سب سے پہلے ہانیا کے گھر گئی تھے سب سچ بتایا تھا جا کے جس پر سکینہ بیگم ہانیا کی ماں نے تو خوب رونا دھونا مچایا تھا رانیا کو برا بلا بک بہت کہا تھا کہ تم ہی لے کے گئی تھی میری بچی کو اب کہاں چھوڑ آئی ہو جبکہ احمد صاحب نے سکینہ بیگم کو بھی بہت لطارا کی کیوں جانے دیا تھا اسے مجھ سے پوچھے بغیر محلے والے کٹھے ہو کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کسی کا کہنا تھا کہ بیٹی باغ گئی ہے تو اب اس طرح کے ڈرامے لگا کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی کہتا کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ سکینہ بیگم یہ باتیں اپنی لالی بیٹی کے لئے سن کر تو صدمے میں آگئے جو اپنے آس پاس کسی وجود کو محسوس کر کے کبرا جایا کرتی تھی وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے ناقابل یقین سی بات تھی لیکن لوگوں کی زبانوں کو کون پکڑ سکتا تھا احمد صاحب تھانے جا کر رپورٹ بھی لکھوائے تھے لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا تھا اب تو سب دعا ہی کر سکتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو حال رانیا کیوں رو رہی ہو کلاس نہیں لینی کیا دعا جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی اسے یوں پارک میں کلے مون نیچے کیے بیٹھا دیکھ اس کے پاس آئی اور اس کے بعضوں پر ہاتھ رکھا جب رانیا نے جیرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں سرک ہو رہی تھی لب سے سک رہے تھے کچھ نہیں چلو کلاس میں وہ آنکھیں پونستے اٹھ کڑی ہوئی جبکہ اسے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا ہمارا یونیورسٹی سے تھا کھار کے ابھی گھر پہنچے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی فریش ہو کر کھانا کھایا اور سفیان کو میسیز کیا کیسے ہو لیکن میسیز ڈیلیور نہیں ہوا تھا جس کا مطلب وہ آف لائن تھا تب ہی موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ نیچے سب کے پاس چلی آئی تھی سب خوش کپوں میں مصروف تھے جب سمیرہ بھی عبداللہ کو لیا چلی آئی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھنے کے بعد امارا سمیرہ کو کینس کر اپنے کمرے میں لائی تھی اور کپڑوں کا ڈیر اس کے سامنے لگا دیا تھا کل میری یونیکا ٹریپ اسلام آباد جا رہا ہے تو بتائیں میں کون سے کپڑے پہنو امارا خوشی سے چہکتی وہیں بیٹھ پر سے کپڑے ہٹا کر تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھتی تھی سمیرہ اسے اتنا خوش دے کر مسکراتی دل سے اس کی خوشیوں کے قائم رہنے کی دعا کی تھی تم کس بھی پہنو سب اچھا لگتا ہے تم پہ میری جان سمیرہ نے اس کی قالب پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے بولا وہ تو مجھے پتہ ہے ہاپی لیکن پھر بھی بتائیں نا اچھا یہ فروزی والا پہنو یہ پنک والا ہمارا نے دونوں ڈریس اٹھا کر شیشے میں اپنا اکس دیکھتے ایک ڈریس اپنے ساتھ لگا کر دکھایا تھا یہ پنک والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تم پہ سمیرہ اٹھ کر اس کے پیچھے آکھڑی ہوئی اور بازو اس کے گتل پیٹے اوکے ڈن پھر میں یہی پہنو گی دونوں کھل کھلا کر ہنس دی تھی تب یہ عبداللہ کے رونے کی آواز آئی تو سمیرہ نیچے کی طرف باغی جبکہ ہمارا صفیان سے ملنے کے سپنے سے جاتی پنک ڈریس کو گری سے لگائے بیٹ پر سیدھا گرنے کے انداز میں ریٹیر سکون سے آنکھیں موند لی حسن اپنے اپارٹمنٹ میں اسے گسے سے نکلا تھا شام تک وہ خراب ڈرائیونگ کرتا سڑکوں کو پہ بلاوجہ گاڑی کھما کر اپنے اندر اٹھتے اشتال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا بار بار ہانیا کا ڈرہ سہما سچیرہ آنکھوں کے سامنے آتا تو انشاءہ پہ گچک ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا یہ سوچ کر ہی اس کی روپ نہ ہو گئی تھی اگر وہ واپس نہ جاتا تو انشاءہ ہانیا کا کیا حال کرتی حسن نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی اور زور سے سٹیرنگ پہ ہاتھ مارا تھا گاڑی سے باہر نکل کر اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا بازوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی لیکن وحشت اس کی کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہاں سے آئی ہی آخر تیری طلب مجھ میں جب خدا نے مجھے بنایا تو میں اکیلہ تھا تھوڑی دیر ریلیکس ہونے کے بعد وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور گرکی ڈالی پورچ میں آ کر گاڑی کروکی باہر نکل کے گاڑی کی چابی چوکی دار کی طرف اچھاری تھی اور خود اندر بڑھ گیا تھا وہ فورا سے پہلے کمرے میں بند ہو جانا چاہتا تھا سجم لاؤنج میں تیزی سے گزرتے ہو وقت اس کے کانوں میں نوین بیگم کی آواز سنائی دی جب وہ چونک کر مورا تھا مام آپ ابھی تک سوئی نہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا حسن نے ان کو اس وقت لاؤنج میں بیٹھے دیکھ اس تفسار کیا جب جوان بیٹا جلدی گھر نہیں آئے تو ماں کو تو فکر ہوگی نا اتنی دیر میں حسن ان کی گود میں سر رکھے لیٹ کیا تھا اور نوین بیگم پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی میں نے تمہاری لیے ایک لڑکی پسند کی ہے میں چاہتی ہوں تم بھی اس سے ایک دفعہ مل لو پھر باغ آگے بڑھائیں گے نوین بیگم نے تحمل سے اس کی طرف دیکھتے اپنی بات کہی تھی جب حسن نے حیرت سے ایک دماغے پھلا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھتا لمبے لمبے ڈرگ بھرتا اپنے کمرے میں بند ہوا تھا پچھے نوین بیگم حق دکسی سے دیکھتی جائے گی وہ بھی اٹھ کر حسن سے سمناشتے کی کیبر پر بات کرنے کی قدس اپنے کمرے میں چلے گی دنیا جہاں سے لا پروہ نہیں ملا تو اب کمرے سے باہر نکل کر تھنڈی ہوا میں سانس لے کر سکون حاصل کیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کسی ایسی ذڑکی سے کیسے عشق کر سکتا ہے جو اس کے سٹینڈر سے مہت نہیں کرتی اگر یہ مشرق ہے تو وہ مگر جیسے دو ساتھ چلنے والے کنارے کبھی آبس میں نہیں مل سکتے ویسے ہن کا ملنا نممکن ہے اب اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ کر گزرے گا حسن اور انشاء کے جانے کے بعد ہانیا وہاں کافی دیر ہی بیٹھی روتی رہی تھی اسے اپنی قسمت کا لکھات سمجھ کر قبول کر بیٹھی تھی دل کو تسلی دی تھی کہ کل وہ یہاں سے زاد ہو جائے گی چلی جائے گی باپر سپنے گئے رونے سے فرصت ملی تو بوک کا احساس جاگا تھا لیکن یہاں کسی کہتی خود ہی اٹھ کر کچھ میں آئی لیکن کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا تب ہی سبر کرتی پانی کا گلاس پیو جا کر کمرے میں بند ہوگی رو رو کر سر میں شدید درد کی وجہ سے نیتوں آنے سے رہی تب ہی صرف خود پر کمفرٹر اوڑے لیٹ گئی سوچوں کا محور کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ تھا کہ اگر حسن نہیں ہوتا تو وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرتی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اسے لیٹے ہوئے جب اپارٹمنٹ میں اسے حل سلسی محسوس ہوئی تھی کافی سارے بھاری نوٹوں کی آواز بھوٹوں کی آواز سنائی دی ہانیہ سہم کب فوراں اٹھے دروازہ اندر سے لوگ کیا تھا اور خود ریسنگ رومے بھاگ کر المارے میں بند ہو گئی تھی یا اللہ اب یہ کون سا امتحان ہے ایک ختم ہوا نہیں اب دوسری مسئبت کہیں چور تو نہیں آگئے وہ آنکھیں بند کیا موں میں کچھ ورد کرتی جا رہی تھی اور سار بھڑھ بھڑھا رہی تھی کہ اب بچہ ہو اس کے بعد اس کے باپ جادہ نانا نانی کی توبہ ورانیہ کی بچی کے کہنے پہ کسی سے ایسا مزاگ کرے اور ایسی مسئبت میں پھنسے ہانیہ یا اسے اسلاوتیں سنانے میں مسئول تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھردھر بجا تھا اور وہ کام گئی تھی اپارٹمنٹ میں گسنے والے دو ہٹے کٹے میں سٹنڈے تھے انہوں نے اپارٹمنٹ کا ہر کمرہ کچن چیک کیا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں ملا تھا تب وہ آخری کمرے کی طرف بڑھے تھے جو انہوں نے چیک نہیں کیا تھا دروازے کو ہاتھ لگایا تو کمرہ اندر سے بند تھا وہ سمجھ چکے تھے کہ ایک لڑکی اندر ہے ان میں سے ایک نے دروازے کو زوردہ ٹکر مار کر دروازہ کھولا تھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا اوے چیک کرو ٹھیک سے یہیں کہیں ہوگی وہ لڑکی چھوڑنا نہیں اسے ورنہ وہ لیڈی باس ہمیں نہیں چھوڑے گی سمجھے نا تو پھر دونہ نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن لڑکی نے کہیں نظر نہیں وہ واپس جانے ہی لگے تھے جب انہیں علماری میں سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی تو وہ رکے تھے ان میں سے ایک علماری کی طرف بڑھا اور اسے کھولا سفیاند کی گھر والے واپس آ چکے تھے سب ہی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے احمد سفیاند کے پاس بیٹھا اسے کل کی دعوت کے بارے میں بتا رہا تھا پروین بیگم دو پہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اکرم الحق ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے جب چینل سرچ کرتے کرتے وہ ایک جگہ رکھے تھے جہاں نیوز اینکر گلہ پھاڑ پھڑ کر کچھ بتا رہی تھی جی ناظرین پسند کی شادی پر لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی اور لڑکی دونوں کو گیرت کے نام پر قتل کر دیا لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی نے ان کی لڑکی کو لہا پھوصلہ کر اسے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کے لئے مادہ کیا تھا جبکہ لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم عزت سے رشتہ لے کر گئے تھے لیکن انہوں نے ذات کا مسئلہ بنا کر منع کر دیا کہ ہم ذات سے باہر لڑکی کا رشتہ نہیں کرتے دونوں بچے بالک تھے تو انہوں نے کوٹ میں جا کر شادی کر لی جس پہ لڑکی کے گھر والوں نے انا اور گیرت کا مسئلہ بنا کر دونوں کو قتل کر دیا ہمیں انصاف چاہیے ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی انہوں نے مار دیا لڑکی کی ماں نیوز اینکر کو بتاتے رو پڑی تھی جی تو دیکھا ناظرین آپ نے کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں آج کل ہمارے اسلامی مورد میں کہ جہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے تو سب ہے لیکن ان پر عمل کوئی نہیں کرتا جبکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی جب رشتہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مرضی پوچھی تھی اور ان کے ہاں کہنے کے بعد ہی ریچتا تہہ ہوا تھا آج کے دور میں سب جہیز تو بیٹی کو اس کی مرضی کا لے کر دیتی ہے لیکن جس کے ساتھ اس نے سائے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کا حق اس سے چین لیا جاتا ہے اور اگر وہ اپنا شریح حق استعمال کر لیتی ہے تو اسے نارزاد کا مسئلہ بنا کر گیرد کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے نیوز چلنے کے دوران سب ٹی وی کی جانمت وجہ ہو چکے تھے سفیان بیٹھ کر اپنے بابا کے پاس آ بیٹھا تھا اکرام الحق نے بھی چینل چینج کر دیا تھا یہ آج کل کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ازاد پات کے چکروں میں پڑھ کر دین اسلام کو تو بلکل فرموش کر چکے ہیں جان لینے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں جبکہ ہمارے دین اسلام میں فرما دیا گیا ہے کہ کسی بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے اکرام الحق کو افسوس ہوا تھا یہ سب دیکھ کر اور سن کر لیکن کیا کیا جا سکتا تھا پروین بیگم کھانا لگا چکی تھی ٹیبل پر تبھی سب کو آواز دیتی نو باپ بیٹا اٹھ کر کھانے آ کھانے کے لئے چلے گئے تھے کچھ مراسم ہوتے ہیں ازل سے تحریر شدہ یوں ہی نہیں ہو جاتی نسبتیں ہم دم حسن وائٹ آنی نیک پر ڈارک براؤن لیڈر کی حسن وائٹ آنی نیک پر ڈارک براؤن لیڈر کی جیکٹ کے ساتھ براؤن ہی جیس پینے شہر پر جنجلہ ہٹ کے ساتھ آسرات تاریخ کے فریشوں کو نکلا تھا گلے بالوں کو ڈرائے کر کے برش کی اور حس پر ممون ماتھے پر بکیر کر خود پر پرفیوم چھڑکا تھا آنکوں کے سرک دورے رات جگہ کی وجہت کر رہے تھے صدیوں کا عروت جگہ میری راتوں میں آ گیا ایک حسین شخص میری نگاہوں میں آ گیا تیار ہو کر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے ڈائنگ ٹیبل پر آبیٹھا جب نوین بیگم نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تینکس موم تم سوئے نہیں کیا رات پر حسن آنکھیں کیسے سرک ہو رہی ہیں نوین بیگم نے اس کے چیری کی طرف دیکھا تھا جہاں آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی نہیں موم ایسی بات نہیں آپ فکر نہیں کریں میں بالکل ٹھیک ہوں بلکہ آپ کے لئے آج ایک سرپرائز ہے شام تک کا انتظار کریں حسن نے کافی کا مگ ہوتھوں سے لگایا اور مسترہ دیا تھا لیکن یہ مسکراہ نوین بیگم کو کھٹ کے تھی کافی کا مگ ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اوکے بائے مو میں آفیس کے لئے نکر رہا ہوں ایک ضروری میٹنگ اور پھر اس سے بھی زیادہ ضروری کام تدواہ کی جئے گا حسن نے اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسا دیا تھا پھر آفیس کے لئے نکل گیا پیچھے نوین بیگم کو سوچوں میں گھرہ چھوڑ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے کیا کرنے والا تھا وہ آفیس میں بیٹھے اس نے کسی کو کال ملے شام تک سب انتظامات کرنے کا بول کر کھٹاک سے فون رکھا لیکن آنے والے حالات کا کیا رکھ اکتیار کرنے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا جب کھالات میں رخیار ہوا کرتا ہے ہر طرف موسم بہار ہوا کرتا ہے یہ محبت ہے جو پاگل سا بنا دیتی ہے ورنہ ہر شخص سمجھدار ہوا کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے اوکے کا میسیل محصول ہو چکا تھا جب بھی وہ گاڑی کی کیز اٹھا اپارٹمنٹ جانے کا سوچ کر اٹھا اور نیچے پارکنگ ایلیے میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل دیا دونوں میں سے ایک نے بڑھ کر مارک کا ایک پٹ کھولا ہی تھا جب باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی جس پر دونوں باہر کو لپکے تھے کہ شاید وہ باہر باگ رہی ہے دونوں یہیں کہیں ہوگی لڑکی بچ کے جانی نہیں چاہیے وہ ہانیا شکر کا کلمہ پڑھتے وہاں سے باہر نکلی تھے اور باہر کے کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کرنے لگی تھی جب اچانک سے ایک آدمی اس کے سامنے آیا دروازے میں پاؤں اڑیس کر بند کرنے سے روکا تھا اور بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں جکڑے اسے اندر لیا تھا تمہیں کیا لگا تھا بچ جاؤ گی تم زور سے اسے بیٹ پر پھینکا تھا ہتنے میں دوسرا آدمی میں پہنچ چکا تھا ہانیا ڈر کے مارے پیچھے کو سڑکتی جا رہی تھی جب سائی ٹیبل سے رکھے گلدان پر نظر پڑی دماغ نے جلدی سے کام کرنا شروع کیا اس سے پہلے وہ اس کی طرف لپکتے ہانیا نے گلدان اٹھا کر پوری قوت سے اس کی طرف اچھا رہا تھا جس نے سیدھا جا کر ایک کے ماتھی پر اسلامی دی تھی اور وہ کراہ اٹھا تھا دوسرا بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہانیا کمرے سے باغ گی تھی اب بے رکسہ گالی تیری تو دوسرا بھی اس کے پیچھے لپکا لاؤنج میں باغتے باغتے پیچھے سے اس نے ہانیا کو جا پکڑا تھا اسے ایک زور دا تھپڑ مارا تھا کہ وہ دور جا کر گری تھی خون کا کنارہ پھٹا تھا اور خون رسنا شروع ہو چکا تھا وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا جب ہانیا نے اسے زور سے دکھا دیا تھا پاسی ٹیبل کے اوپر پڑی فروٹ باسکٹ میں سے چھوڑی اٹھا کر اس کی طرف کی تھی دیکھو مجھے جانے دو ورنہ میں مار دوں گی ہا ہا تم گز بھر کی چھوکری مجھے مار دو گی سٹینج اوکے کمون مارو مجھے وہ آہستہ آہستہ اسے باتوں میں لگایا اس کی طرف بڑھ رہا تھا میں کہہ رہی ہوں وہی رک جاؤ نہیں تو میں مار دوں گی ہانیا نے خود کو کمپوز کرتے کہا تھا حالانکہ وہ کام بھی رہی تھے اور دل بھی ڈوب رہا تھا اس کا اتنی دیر میں وہ اس تک پہنچ چکا تھا ہانیا نے آنکھیں بند کرتے بغیر سوچے سمدھے اس پہ وار کیا اور اس کی چینک نکلی تھی آہا ہانیا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے بازو پر وہ چھوڑی گس چکی تھی چینک کر وہ پھر باہر کی طرف باغی تھی وہ دونوں پھر اس کے پیچھے باغ گئے باہر کا داخلی دروازہ کھلا تھا ادھر ادھر دیکھا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا جس پر دونوں اسے کوست زخمی سے وہاں سے چلے گئے یہ سوچ کر کے اس کو تو بعد میں دیکھ لیں گے ہانیا جو لان میں لگے پھولوں کے پودوں کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی ان کو جاتا دیکھ سکھ کا سانس دیا اور وہیں بیٹھی اپنی قسمت کو رو دی کہ ابھی بھی کتنا امتحان باقی ہے اس کا حسن اپارٹمنٹ پہنچا تھا مین گیٹ کھلا دیکھ اس کی روپ نہ ہوئی تھی پہلا کھیال ہی سوہانی روح تھا کہ کہیں وہ خود ہی تو چلی تو نہیں گئی باہ کر اندر آیا پورا اپارٹمنٹ چھان مارا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے ہر کمرہ چیک کیا کچن چیک کیا یہاں تک کہ وہ شروع بھی اس نے چیک کیا لیکن وہ ہوتی تو ملتی نا لاؤنج میں وہ سر ہاتھوں میں گرائے سوفے براہ بیٹھا تھا شدت زبت سے آنکھ سورک ہو رہی تھی وہ کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا ہو گیا نہیں نہیں تم اسے دور نہیں جا سکتی نو نیور تم حسنی عالم کی محبت ہو ڈیم اٹ جس سے وہ کسی صورت دستبدار نہیں ہو سکتا حسن نے میز پر پڑے واز کو اٹھا کر فرش پر ٹپکا تھا وہ اس کے بارے میں اتنا جنونی ہو جائے گا اسے خود بھی نہیں معلوم تھا حقیقت آشنا میرے تجھے شاید خبر ہوگی مجھے تیری محبت نے بہت بزگل بنا ڈالا میں ہر شہ سے ڈرتا ہوں تجھے جو چھین سکتی ہے میں ان لمحوں سے ڈرتا ہوں جو دائی جن میں رہتی ہے میں ان عشقوں سے ڈرتا ہوں جو بن کر یاد بہتے ہیں میں ان لفظوں سے ڈرتا ہوں جو خموشی میں رہتی ہیں بچھڑنے کی میرے حمدم میں ہر صورت سے ڈرتا ہوں تجھے شاید خبر ہوگی مجھے تیری محبت نے بہت بزگل بنا ڈالا حقیقت آشنا میرے تب ہی گم و گسہ سے اٹھ کر باہر کو نکلا تھا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی روز کی جب اس کی سائیڈ میڈر سے نظر لون میں لگے پھولوں کے پاس پڑا ڈبٹا نظر آیا تب ہی فوراں گاڑی کو بریک لگاتے لپکے جلدی سے باہر نکلا وہاں پہنچا سامنے ہی وہ دونوں وہ ہاتھوں کو کٹنوں پہ فورڈ کے سر دیوار سے ٹکائے نید میں تھی پھٹا ہون جس پہ خون جمع ہوا تھا موپے پڑھنے والے تھپڑ کے نسان اس کی سالت سے اسے اور بھی مزید تیش دلایا تھا ہانیا گیٹا پر لی حسن نے گسے سے جھک کر اس کی بازو کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تھی پلیز مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا مجھے مجھ مارو پلیز ہانیا بازو پر گرفت میں سنگز کر کے چلا اٹھی تھی ڈر سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی ہانیا حسن دھاڑا تھا ڈیم میٹ آنکھیں کھولو دیکھو میں ہوں حسن حسن اس نے ذرا سے آنکھیں کھول کر دیکھی تو حسن اس پہ جھکا ہوا تھا جلدی سے اٹھ کر وہ روتے اس کے گلے لگی تھی حسن مجھے بچا لیں پلیز وہ پھر سے آ جائیں گے مجھے نہیں رہنا یہاں مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں پلیز وہ بلک بلک کر رو دی اور اس کو پوز اور سے پکڑے گلے لگ کر کھڑی تھی کہ کہیں پھر سے نہ وہ اسے کلہ چھوڑ جائے دوسری طرف حسن تو اس کے لمس کو محسوس کر کے ایسے کھڑا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہوں نہیں وہ کیا کیا بولے جا رہی تھی حسن کو سنائی ہی کب دے رہا تھا اس سے پہلے حسن بے خود ہوتا ہے خود اسے خود سے خود سے کھینس کے دودھ کیا اور اس کی کلائی پکڑے اندر کی طرف بڑھا کمرے میں لاکر بیٹ پر بٹھایا تھا ہمارا بیٹ پر سوئی جاگی کفیت میں لیٹی ہوئی تھی جب اس کا موبائل رینگ ہوئی تک یہ کہ نیچے سے موبائل نکال کر دیکھا تو سفیان کرتا یا فون یا اس کر کے کان کو لگایا آپ کا مطلوبہ نمبر سو رہا ہے برائے مہربانی صبح رابطہ کیجئے گا ہمارا شرارہ سے بولی تھی دوسری طرف سفیان کے لب گہری مسکراہت میں ڈالی تھی اس مطلوبہ نمبر کو مجھ سے بات کیے بغیر نیت کیسے آ سکتی ہے سفیان نے اس کی شرارہ سمجھتے ہوئے سے دو بدو جواب دیا تھا ایسی ہی کھٹی میٹھی بات تو میں رات کب گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا محبت دل نہیں مانگتی البتہ دل کی مہار ضرور مانگ لیتی ہے محبت اختیار بھی نہیں مانگتی البتہ آپ کے اختیار کے اندر چھپا اعتبار ضرور مانگ لیتی ہے محبت پیار نہیں مانگتی مگر اس پیار کے پروں کا سوار ضرور مانگ لیتی ہے محبت آپ سے نیت کبھی نہیں مانگے گی خواب مانگے گی محبت سوال نہیں کرتی ہمیشہ جواب مانگے گی اور محبت کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ صرف میرے ہو کے رہو مگر محبت کسی اور کا ہونے بھی نہیں دے گی ازان کی آواز کانوں میں پڑھی تو دونوں کو ہوش آئی تھی چلیں اب آپ بھی نماز پڑھ لے اور میں اب بھی پڑھ لوں پھر ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارا نے خداحافظ کہہ کر موبائل بند کیا تھا اٹھ کر وزو کرنے چلی گئی تھی وزو کر کے باہر نکلے ربٹے سے خود کو اچھی طرح کور کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہوگی آج کا دن بہت خاص تھا اس کے لئے اس شخص سے ملنے کی خوشی ہی الگ تھی جو اب دھڑکن بن کر دل میں دھڑکنے لگا تھا تم ایک لڑکی کو کابو نہیں کر سکے یو باسٹرڈ ایڈیٹ کسی کام کے نہیں ہو تم وہ کل کی لڑکی تم دو مسٹرنڈوں کو چکمہ دے گئی تف ہے تم پہ انشاء گم و گسے سے پاگل ہوتی فون پہ ان آدمیوں پہ دھار رہی تھی گسے سے فون اٹھا کر ٹیبل پٹکا تھا انشاء اس وقت ایک کیفیٹ ایڈیا میں بیٹھ ہی ٹونی کا انتظار کہہ رہی تھی جس نے اسے ضروری کام سے بھلوایا تھا اور خود نہ جانے کہاں رہ گیا تھا سوئی تھوڑا لیٹ ہو گیا ٹونی جو اس کی گوھر افشانی سن چکا تھا پھر بھی نظر انداز کرتا پورے جوز سے اس کے سامنے بیٹھا تھا جلدی بولو ٹونی کیا کام ہے تمہیں مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے انشاء نے اس کو تھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا کچھ کھاؤ گی اچھا رکھو ایک میرر ویٹر ٹونی نے ویٹر کو اشارہ کیا ویٹر کے آنے پر اسے اوڈر لکھایا اور انشاء کی طرف متوجہ ہوا ٹونی نے جیب سے ایک مکملی سی ڈبیاں نکاری تھی سے کھول کر انشاء کے سامنے رکھا تھا یہ کیا انشاء نے لاپرواہی سے پوچھا تھا ٹونی نے چیئر سے اٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے مخاطب کیا انشاء لیو پلیز ایکسیپ ڈیٹر مائی پرپوسل چٹاک انشاء نے اٹھ کر اس کے موں پہ زور دا تھپڑ مارا تھا تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی میں حسن سے پیار کرتی ہوں سمجھے خبردار اگر آئندہ میری آس پاس بھی بڑھ کے دوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انشاء نے گلی اٹھا کر اسے وان کیا تھا اور پیر پٹکتی وہاں سے چل دی تھی پیچھے ٹونی وہیں سنسا سنسا کھڑا رہ گیا تھا آنکھوں میں نہ ملی ہوئے وہ بھی فوراں وہاں سے نکل گیا تھا حسن جاکہ کچن سے پانی لے کر آیا تھا علاقہ گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا جس پر ہانی نے تھوڑا سا پانی پیا پھر ہاتھ سے گلاس پیچھے کو دکیل دیا رونے میں اب بھی کمی نہیں آ رہی تھی حسن نے اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی اوکے رونہ بند کرو چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں لیکن پلیز یہ رونہ بند کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے سے حسن نے جنجلا کر اسے چھپ کرنے کو کہا اور آخری بات دل میں بولی تھی گھر ہاں چلیں گھر مجھے گھر جانا ہے ہانی اگر کا سنتے ہی رونہ چھوڑ کر بچوں کی طرح مو ساف کر کے بٹے کو سر پہ لیتے منٹوں میں تیار ہوئی تھی حسن نے اس کی یہ حرکت بھی نوٹ کی تھی جس پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اوکے تیار ہو کر باہر آ جانا میں لونج میں بیٹھا ہوں حسن یہ کہہ کر فوراں کمرے سے باہر نکلا تھا لونج میں پہنچ کر اس نے کسی کو کار ملا اور اس کام سے منع کر دیا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سوچا تھا کیونکہ اب اس کا پلان بدل چکا تھا چلیں ہانیا نے باہر آ کر اسے مخاطب کیا حسن نے دیکھا تھا وہ مو دھوکر آئی تھی سوگوار سچیرہ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا تھا اس سے پہلے وہ کچھ اپنا ارادہ بدلتا اسے دیکھ کر وہاں سے ائرپورٹ کے لئے نکلا تھا اور کچھ گینٹوں کے فلائٹ کے بعد اب وہ مقصود کر کے سامنے کھڑے تھے بیل بچائی تھی رکھ کر تھوڑا انتظار کیا تھا ہانیا تو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی لیکن حسن کو اس سے پوچھتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے جب اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے چھوڑ کر جا رہا تھا احمد صاحب نے دروازہ کھولا تھا جب ہانیا خوشی سے بابا کہہ کر ان کے قلعے لگی تھی احمد صاحب تو اسے یوں اپنے سامنے چانک دیکھ کر حیران رہا گئے تھے کون آیا ہے ہانیا کی ماں شور سی آواز سن کر باہر نکلی تھی جب ہانیا اپنے بابا کو چھوڑ کر ماں کی طرف لپکی تھی اس دوران وہ حسن کو بلکل فرموش کر چکی تھی چلو اندر چلتے ہیں سکینہ بیگم ہانیا کو لے کر اندر جانے لگی جب احمد صاحب کی آواز پر تھٹک کہ رکے تھے رک جاؤ کوئی کہیں نہیں جائے گا جس کے ساتھ آئی ہو اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ احمد صاحب نے حسن کی طرف دیکھا تھا بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہانیا بولی تھی مجھے کچھ نہیں سننا بس یا تو اسی وقت اس کے ساتھ واپس چلے جاؤ یا پھر پھر کیا بابا نہیں تو یہ اسی ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرے گا احمد صاحب نے حسن کی طرف شہرہ کیا تھا احمد صاحب کی یہ بات سن کر وہاں سب کھڑے نفوس کو صاحب سن گیا تھا بابا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دفعہ میری بات تو ہانیا نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جب انہوں نے اس کا ہاتھ جٹک دیا تھا مجھے کچھ نہیں سننا بس میں نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا مجھے منظور ہے میں نکاح کے لئے تیار ہوں تب سے خموش کھڑا حسنہ پہلی بار بولا تھا احمد صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو ایک شاندار پرسنیلٹی لیے ان کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا آنکھوں سے گلاسز ہٹا کر ایک دفعہ پیرامی بڑھی تھی اس نے اس کی تو بین مانگے جیسے مراد بھرائی تھی نہ کوئی دعا نہ کوئی ہیلا بہانہ کرنا پڑا نہ کسی سے کچھ کہنا پڑا تقدیر اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی تھی یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا خموش التجاہ اس طرح اتنی جلدی سن لی جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جب سب کچھ اس کو بند کہے مل رہا تھا تو وہ کیوں انکار کرتا کیوں نہ شکری کرتا سکینہ ان کو اندر لے جاؤ میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں احمد صاحب اتنا کہہ کر باہر کو نکل گئے جبکہ سکینہ بیگم حانیہ کھلیہ اندر چلی ہے جو بلکل خموش ہو گئی تھی اور حسن کو بھی انہوں نے اندر آنے کا اشارہ کیا جو ان کے اس ایک اشارے پر ان کی تقلید میں پیچھے چل پڑا تھا حسن کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ حانیہ کھلیہ اس کے کمرے میں آگئی کہاں تھی تم اتنے دنوں سے میری بچے کہاں کہاں نہیں دونا ہم نے تمہیں تم ٹھیک تو ہو نا سکینہ بیگم اسے گلے سے لگائے رو پڑی اور حانیہ بھی جی بھر کے روئی تھی روتے روتے جس جیسے سکینہ بیگم کو کچھ یاد آیا حانیہ یہ کون ہے کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں دیکھو مجھے سب پتہ ہے سچ سچ بتاؤ مجھے اگر تم یہ نکا نہیں کرنا چاہتی تو میں کرتی ہو احمد صاحب سے بات میں یہ نکا نہیں ہونے دوں گی ماما بابا نے میری بات بھی نہیں سنی کہ کیا ان کو اپنی بیٹی پر بروسہ نہیں ہے مجھے یہ نکا نہیں کرنا ماما پلیز مجھے آپ کے پاس رہنا ہے کہیں نہیں جانا مجھے ہانیا پھوڑ پھوڑ کر رو دی تھی کمرے میں داکل ہوتے ہی احمد صاحب سکینہ بیگم سے خاتب ہوئے آئیدہ گھنٹہ ہے مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے اسے تیار کر کے نیچے لیاؤ جلدی بابا میری بات سنیں مجھے یہ نکا نہیں کرنا مجھے آپ کے پاس رہنا میرا ایکین کریں اگر تم نے یہ نکا نہیں کیا تو میں سمجھ روں گا میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھوں گا یہ کہہ کر احمد صاحب رکھے نہیں تھے فوراں باہر کو جلے گئے تھے ہانیا موپے ہاتھ رکھتے وہی نیچے بیٹھ کر زاروں کا تار روئی تھی سکینہ بیگم نے اسے اٹھا کر بیٹھ پر بٹھایا تھا اور اس کی علماری میں سے سادہ سادہ ٹی پینک سوٹ نکال گئے اس کے پاس جا کر کمرے سے باہر نکل آئی اب وہ کچھ نہیں کریں گی کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی سے لا تلکی برداشت نہیں کر سکتی تھی ہمارا پنک فروگ پہنے کھلی 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 سی فریش ہو کر باہر نکلی تھی بالوں کا ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا تب اس کا فون دنگ ہوا بیٹ پر پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا تو زویا کا تھا فون یا اس کر کے سپکر پر ڈال دیا ڈال کر ڈریسنگ کے اوپر رکھا ہمارا تم ریڈی ہو نا بس ایک گھنٹہ باگ کیا یوں نہیں جلدی پہن جانا میں بھی بس نکلنے والی ہوں زویا پٹر پٹر بول کر اس کی سنے بغیر فون رکھ چکی تھی اوف یہ لڑکی بھی نا ہر وقت ہوا کے گوڑے پہ سوار رہتی ہے ہمارا نے فون کو دیکھ کر گورا اور تاسف سے سر ہلایا تھا تولیے سے بالوں کو رگڑ کر ساف کیا پھر ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی تھی آنکھوں پہ آئی شیر لگا کر لائنرز لگایا ہلکا سا ہونٹوں پہ پنک لوز لگا آئی بی بیڈور لگ رہی تھی وائیڈ سٹولر کا ہجاب بنا کر پنک میچنڈ بٹے کو ایک کاندے پہ ڈالی اب وہ بالکل تیار کھڑی تھی تیار ہو کر وہ آقب کے کمرے پہ پہنچتا تاکہ اسے لے کہ وہ جلدہ جلد یونی کے لیے نکلے بائی کہاں ہیں آپ کمرے کا ڈور نوک کر کے وہ اندر داکی ہوئی لیکن کمرہ کھالی دیکھ وہ پریشان ہوئی تب اسے آواز دی اسے ڈونڈتے ڈونڈتے وہ نیچے آئے سب لانج میں بیٹھے تھے زفر صاحب اقبال کا معینہ کہہ رہے تھے آقب بھی ان کے پاس بیٹھا تھے اس کی آنکھوں میں نیت کا کھمار سا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا گیا ہو جبکہ راشتہ بیگم ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ اچانک ان کو چکر آیا و دھرمچہ نیچے گی امی ہمارا اونچی آواز میں چیختی جلدی سے ان کی طرف بھاگی اس کی آواز سن کر زفر صاحب راہ کبھی فوراں متوجہ ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کے ان کی طرف بھاگے امی اٹھے نہ بابا دیکھے ممہ کو کیا ہوا امی ہمارا ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر رو دی آقب جلدی سے باگ کر پانی کے کلاس دے آیا اور ان کے چیٹے پر پانی چھٹکا لیکن بے سور زفر صاحب نے امبولیس کو کال کر کے بلایا آقب اپنی ماں کو گود میں اٹھائے باہر کو باغا پندرہ منٹ کے وقفے سے اب وہ ہسپتال میں آئی سیو کے باہر کھڑے تھے امی ہمارا نے رور ہو کر اپنا برا حال کر لیا تھا آئی سیو کا دروازہ کھولے ڈاکٹر باہر آئے میرے ممہ کیسے ہیں ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا امارا جو زفر صاحب کی قرارے سے لگ کر رونے کا مشکلہ سر انچام دے رہی تھی جلدی سے ان سے لگ ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے بس دواز کیجئے اگر کچھ دوائیاں لے کر زفر صاحب کے ہاتھ میں پکڑائیں یہ میڈیسن جلدی سے لیا ہے لائے میں لے کر آتا ہوں آقا وہ پرچی پکڑے باہر نکل گیا ممہ میں کیا سوچ رہی تھی کیوں نہ میں بھی اسلام آباد کی انیورسٹی میں پڑھنے چلی جاؤں وہاں تائی جان کے گھر رہے لوں گی وہ بھی اکیلی ہوتی ہیں تو ان کا بھی دل بہل جائے گا میرے وہاں ہونے سے اور مجھے ایک بیس یونیکی ڈگر بھی مل جائے گی عریشہ جو صفیہ بیگم سے اپنے بالوں میں تیر لگوا رہی تھی نہ جانے سے کیا سوچی تھی جو بیٹھے بیٹھے جو بیٹھے بیٹھے اس نے یہ سب بھی سوچ لیا تھا اور اس پر عمل کرنے کا بھی پکا ارادہ کر بیٹھے تھی نہیں کوئی ضرورت نہیں جو بھی پڑھنا ہے یہی رہ کر پڑھو صفیہ بیگم نے اس کے بالوں کو فولڈ کرتے ہوئے سے جواب دیا تھا مجھے جانا ہے تو بچ جانا ہے میں شام کو بابا سے بھی بات کر لوں گی اس بارے میں اور مجھے کوئی آپ مجھے نہیں روکیں گی بس ارشا نے ان کی طرف گھوم کر جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی سی تم نہیں آو گے تو میں خود آؤں گی ارشا تنزیہ ہنسی ہنس تھی اپنے دماغ میں دجانے کیا کیا تانے بانے بوننے لگی تھی پھر اٹھ کر شاور لینے چلے گی ہانیا خود کو گسیڑتی وہ اشترم جا کر بند ہوئی تھی موں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارے پھر چینج کر کے باہر آئے ٹیپنگ سوٹ پینے ساتھ ہم رنگ بٹا لیے وہ سونگوارسی تیار ہو کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر میں ہی مولوی صاحب اب مجد کے کچھ موجز لوگ بھی آ کر رائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے حسن برظاہر تو سنجیدہ سا بیٹھا تھا لنگ کر نگاہیں چاروں طرف کم آ کر اس دشمنے جاں کو ڈونڈ رہا تھا دل عجیب وسوسوں سے گرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مجھے قبول کرے گی کہ نہیں کہیں انکار نہ کر دے دل بے چین سا ہو رہا تھا تب ہی اب پہلو بدلنے لگا تھا احمد صاحب نے سکینہ بیگم کو ہانیا کھلانے کا بولا تب ہی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑی تھی ہانیا کا رویا چیرہ دیکھ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن اب وہ احمد صاحب کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی چلو ہانیا تمہارے بابا باہر بلا رہے ہیں نظریں جکائے بیٹھ گئی حسن نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ دل کر رہ گیا تب ہی اس نے خود سے وعدہ کیا وہ کمیشہ اسے خوش رکھے گا کبھی اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دے گا نقاط شروع ہوا تھا ہانیا احمد ولد احمد شاکیہ آپ کو حق مہر ایک کروڑ کے عوض حسن عالم ولد عالم خان اپنے نقامیں قبول ہیں سب نے ہانیا کی طرف دیکھا جو سر جکائے ایک موش بیٹھی تھی ہانیا احمد ولد احمد شاکیہ آپ کو حق مہر ایک کروڑ کے عوض حسن عالم ولد عالم خان اپنے نقامیں قبول ہیں ہانیا کو پھر خموش پا کر مولوی صاحب نے تیسری دفعہ اسے پوچھا تھا ہانیا احمد ولد احمد شاکیہ آپ کو حق مہر ایک کروڑ کے عوض حسن عالم ولد عالم خان اپنے نقامیں قبول ہیں سکینہ بیگم نے ہانیا کی کندے پہ ہاتھ خطو چونک کر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا پھر احمد صاحب کی طرف دیکھ کر نظریں جکا کر بولی قبول ہے حسن کی اٹھکی سانس بہال ہوئی تھی پھر مولوی صاحب نے تین دفعہ حسن سے پوچھا تو اس نے دل و جان سے قبول کیا تھا دونوں سے سائن کروا کر مولوی صاحب اور باقی معجز لوگ ان کی آنے والی جنگی کے لئے دعا دیتے چلے گئے جبکہ ہانیا کسی کو بھی دیکھے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بار گئی اور حسن تھنڈی سانس بھر کے رہ گیا